ہیلو ما یوٹیوب فیملی ویلکم ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لکنو بلوگ اور نشی میں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بھی بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی یہاں بہت اچھی ہوں تو آج میں یہ والا بلوگ بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے شارع شیئر کر رہی ہوں تو گائج آپ لوگ شپورٹ کریے گا اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا جو پسند آتی ہے تو بینا سبسکرائب کیا آپ لوگ منچ جائے گا بیل آئیکن کو بھی پریش کر دیجئے گا جس سے میرے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو آج میں بنا رہی ہوں نیمونہ تو یہاں پر نیمونہ بنانے کیلئے میں نے کیا کیا ہے پہلے میں نے آلو کو اچھے سے تیل میں فرائی کر لیا ہے سرسو کی تیل میں میں نے جب وہ اچھے سے گرم ہو گیا تھا تو میں نے ادھر آلو کو فرائی کر لیا ہے پیشٹ جو بنایا تھا تو اس کو میں نے جو تیل تھا جس میں میں نے آلو فرائی کیا تھا اسی میں ڈال دیا ہے بھوننے کے لئے اور اس پیشٹ کو بہت باریک نہیں پیسنا ہلکا ددرا ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا تھا کہ جب یہ تھوڑے دیر میں نے اس کو بھونا مٹا جب تھوڑے دیر تک بھون گیا تو پھر میں نے جو مسالے کا پیشٹ بنایا تھا اس کو بھی میں نے اسی مٹر کے ساتھ بھون لیا ہے لیکن میں نے آج یہ پہلی بار اس طریقے سے بھونا ہے نہیں تو پھر میں یہ بھوننے کے بعد پھر اس کو نکال لیتی ہوں مٹر کو اس کے بعد پھر میں تھوڑا تیل میں ڈال کے مطلب جب گرم ہو جاتا ہے تو میں مسالے کو بھونتی ہوں لیکن آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے ہیمونہ کو تو میں نے اسی مٹر کے ساتھ پیشٹ کو جو بنایا تھا مسالے کو اس کو میں نے بھون لیا ہے تو مسالے کے پیشٹ میں تھا لہسن اور میں نے انین بھی لیا تھا اور ادرک تھا اور یہاں پر آج ہری میرچ کی جگہ میں نے رٹھلے لیا ہے کیونکہ میرے پاس ہری میرچ نہیں تھا تو اور پھر میں نے اس میں جڑا سا جیرہ بھی لیا ہے بس اتنے کا ہی میں نے پیشٹ بڑایا ہے لہسن پی آج ادرک اور میرچ اور جیرے کا اسی پیشٹ کو میں اس میں ڈال کے اچھے سے بھون لی ہوں پھر میں نے جو آلو فرائی کیا تھا وہ ڈال کے اور میں نے ساٹھ بھی ڈال دیا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ میں نہیں دکھا پائی ہوں اس کے بعد پھر میں نے جتنا گریوی ہونا چاہیے مطلب گریوی کیا ابھی اس کو میں کچھ دیر تک پکاؤں گی تو یہ اس کی جو گریوی ہے کافی تھیک ہو جائے گی تو نہ بہت پتلا ہی رہے گا اور نہ ہی بہت تھیک ہی رہے گا جتنی گریوی چاہیے میں نے اسی کے کارڑنی یہاں پہ پانی ڈال دیا ہے اب میں نے اس کو ڈھکے رکھ دیا پکنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہاں پر نیمونہ جو ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے میں نے گیس کو آف کر دیا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ گریوی جو آپ کو دیکھ رہی ہے نیمونہ کی نہ بہت زیادہ تھک ہے نہ بہت زیادہ مطلب پتلا ہی ہے لیکن ابھی یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اور بھی تھک ہو جائے گا تو ایک دب پرفیکٹ مطلب اس کی گریوی ہے اور جو کی کافی ٹیشٹی بنا تھا اور یہ ہے نیچڈے کی کلپ تو یہاں پر میں بیٹو کو چھت پر لے کے آئی ہوئی ہوں دوپہر کا ٹائم ہے اور اس میں کافی اچھی دھوپ ہوتی ہے تو چھت پر ہمارو بیٹو جو ہیں اکثر ہی مطلب چلے جاتے ہیں اور یہاں پر میں بیٹو کو ایپل کھلا رہی ہوں اور کیا ہوتا ہے بیٹو جب بھی چھت پر جاتا ہے تو مطلب بلکل بھی نہیں بیٹھتا ہے تو اگر اس کو کچھ کھلانا بھی رہتا ہے مجھے تو پھر ٹیہر ٹیل کے ہی مجھے کھلانا پڑتا ہے اور چھت پر اگر چلے جاؤ تو تھوڑا دھوپ لگ جاتا ہے صحیح رہتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ بچے گھر میں رہ کے بور ہو جاتے ہیں تو اگر چھت پر نکل جاتے ہیں تو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ بھی چینج ہو جاتا ہے اور بچے ہیں مطلب کافی انجوائے کر کے کھیل لیتے ہیں بیٹو تو پھر ایسے ہی کرتا ہے جب چھت پر جاتا تو کافی انجوائے کرتا ہے اور تو بچے اگر انجوائے کریں ان کو اچھا لگے تو ہم کو بھی اچھا ہی لگتا ہے اور آج میں ویڈیو بہت دنوں کے بعد شیئر کر رہی ہوں مطلب مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے لاشٹ ٹائم ویڈیو کب شیئر کیا تھا تو گائیز آپ لوگ شپورٹ کریے گا اور اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں آپ سے ملیں گے نیچ بلگ میرا اچھے بلوگ کے ساتھ